یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم ومعالکم ولا اولادکم منذکر اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو مردو رہورتو چھوٹے ہو یا بڑے ہو بوڑے ہو جمان ہو سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے دیکھو غافل نہ کر دے یہ تنی بڑی نصیحت ہے قرآن کی یہ تنی بڑی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے باوجود عام طور پر ہمیں پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آپ سب کے لئے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کی توفیق جب کسی بات کی بندہ فکر کرتا ہے پھر وہ فکر ہوتی ہے وہ سوچ ہوتی ہے پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اس کے لئے اترتی ہے تو یہ فکر کا ہی مسئلہ عام طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے اتنا ہم دنیا کے پیچھے اتنا ہم مال کے پیچھے اتنا ہم اولاد کے فیوچر اور ان کے بہتر زندگی کے پیچھے اتنا لگ گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دین اس کی بندگی اور کل کی کوئی پرواہ نہیں رہ گئی کل کی کوئی پرواہ نہیں جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کا مسئلہ تو اتنا بڑا ہے اتنا اہم ہے یہ دنیا ہے کیا یہ دنیا ہے کیا سچائی یہ ہے کہ یہ دنیا ہے کیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو بالکل فانی ختم ہو جانے والی مختصر کبھی اس دنیا میں کبھی اس دنیا میں ہم ہیں تو ہماری زندگی ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہماری صحت ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہمارے اپنے ہمارا ساتھ نہیں دیتے کبھی نعمتیں ہیں نعمتیں چھن جاتی ہیں نعمتیں اور سورچت ہمارا ساتھ نہیں دیتے اس دنیا کا اس طرح کا نظام رب العالمین نے رکھا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والا ہمیشہ نصیحت حاصل کرے کتنے ہمیں صحت مند کتنے ہماری آنکھوں کے تارے کتنے ہمارے بزرگ ہماری نشتہدار والدین اولاد ایسے ایسے مطلب حالات اور ایسے ایسے پیریڈ میں چلے جاتے ہیں خطرات کے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشکل ڈالنا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق ہے در حقیقت کی انسان سمجھے کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم آپ سارا سماج لگا ہوا ہے اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے کتنے چلتے پھرتے لوگ ہمارے کتنے سہتمند لوگ ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں آدمی سنتا ہے تو بالکل شاک ہو جاتا ہے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہو گیا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ سبق دیتا رہتا ہے کہ دیکھو تمہاری سہت تمہاری زندگی تمہارا مال تمہارے پاس سورسز تمہارے سیٹ اپ یہ سب اللہ کی مشیعت سے چلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان میں اُلٹ پھیر پیدا کرتا ہے ان میں انقلاب لاتا ہے نیچوچ لاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اس میں بھی اس کی رحمت ہے اس میں بھی اس کی طرف سے سبق ہے کہ بندہ سبق حاصل کرے اور یہ اس لئے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس دنیا یہ زندگی کو اس نے بتایا ہے کہ یہ بالکل یہ بالکل فانی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی یہ دنیا اس دنیا کے اندر ہمارے پاس جو کچھ محصر ہے یہ اللہ کی مشیعت اور نظام کے تحت ہے ہمارے حساب سے ہمارے کلکولیشن سے کبھی آپ دیکھئے ہمارے آپ کے کلکولیشن سے ہمارا چلتا ہے نہیں چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت سے چلتا ہے اور یہ ہیر فیر جو رب العالمین لاتا ہے وہ صرف اس لئے لاتا ہے انسان سبق حاصل کرے انسان غافل نہ ہو جائے مال آیا تو غافل نہ ہو جائے اولاد کے لئے غافل نہ ہو جائے اس کی حیثیتیں بڑی ہیں تو غافل نہ ہو جائے طاقت اسے بڑی ملی ہے تو غافل نہ ہو جائے بڑی بڑی طاقتور قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے کوئی کسی تاریخ کو ہمارے سامنے اس لیے نہیں دوہراتا ہے رب العالمین کہ کوئی تاریخ ہمیں معلوم ہو جائے کسی طاقتور بادشاہ کی کسی طاقتور قوم کی جو اس روح زمین پر بڑے پاور والے تھے وہ صرف اس لیے دوہراتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ پاور والے کہ جن کے حکم سے دنیا میں وہ ایسا سمجھتے تھے کہ موت و زندگی کا نظام چلے گا آپ بتائیے اس روح زمین پر فیرون جیسا طاقتور فیرون جیسا طاقتور کون گزرا ہے جس کا حکم ہوتا تھا کی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے لڑکیاں پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے اتنا دب دبا اور اس طرح کی اس طرح کا ظالمانہ قانون ہو چلاتا تھا اور کہتا تھا میں ہی سمجھے بڑا رب ہوں لیکن رب العالمین جب اس کی اس کے عبرتناک موت اور اس کی پوری فوج کو عبرتناک موت اور تباہی سے جب دوچار کرتا ہے تو کہتا ہے یہ اس لئے ہم نے کیا تاکہ تمہارے لئے نصیحت ہو جائے تمہارے لئے نصیحت ہو جائے کہ دنیا میں طاقتور سے طاقتور قومیں اور بادشاہتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور ظلم و جور پر جب چلتی رہی ہیں تو ایک دن اللہ تعالیٰ کی سنت ان پر دوھرا دی گئی وہ اس لئے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایمان والے اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر دنیا میں ایسے حالات میں وہ جی رہے ہیں کہ ظلم و جور دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت پر وہ یقین رکھیں اس کے حکمت اس کی مسلحت اور اس کے علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے اسی میں خیر اور بھلائی ہے ہمارے جذبات سے اللہ کے فیچلے نہیں ہوتے ہمارے جذبات سے اللہ کے فیچلے ہوں گے ہماری چاہتوں سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ہزار سال دعوت کا کام کیا رات دن کام کیا رات دن کام کیا چپکے چپکے اعلانیاں کام کیا تقریباً ایک ہزار سال پر ساڑھے نو سو سال پر اللہ کا فیصلہ آیا اور ہم اللہ کے فیصلے ہم اللہ کے فیصلے کے لیے ہم اپنی اپنے جذبات سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے بہت عظیم حکمتوں پر مبنی ہے ہمارا کام ہے ہر طرح کے حالات میں ہر طرح کے حالات میں اللہ سے لو لگائے رکھنا اللہ کی بندگی میں لگے رہنا فرما برداریوں میں لگے رہنا اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی اور ان کی ہدایتوں کی زندگی جیتے رہنا ہمارا یہ کام ہے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہمارا کام ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں دوسروں کی جوابداری کا مسئلہ ہے ان کا کام ہے ہم عام طور پر دوسروں کی جوابداریوں کا حساب کرتے ہیں ہم اپنا حساب نہیں کرتے ہم اپنا حساب نہیں کرتے جو ہم جوابداری ادا کر سکتے ہیں جو ہم ریسپونسبلٹی پوری کر سکتے ہیں جو اللہ کی توفیق کے بعد ہمارے کنٹرول میں ہے ہم اپنے گھر میں حکومت نہیں چلا پاتے ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہمارے بچوں پر ہماری عام طور پر بیویوں پر اور اسی طرح جو ہمارے ماں تحت ہیں ان پر حکومتیں کیوں نہیں کنٹرول کر لیتی ہیں اس کا سوال ہم بہت تیزی کے ساتھ چھوڑتے ہیں سعودی عرب میں ایسا ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ پہلے تو یہ دیکھو پہلے تو یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا پاور اور جتنا حکم چلانے کا اختیار دے رکھا ہے آپ یہ تو کہتے ہو کہ اگر وہ اللہ کا حکم نافذ نہیں کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اور اگر ہم اور آپ اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کی سنت نہ نافذ کریں تو ہم کیا ہو جائیں گے اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی بادشاہ اللہ کا حکم نافذ نہ کرے تو کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ جو حکم اللہ کا نافذ نہ کرے اور یہ سمجھے کہ حکم بہتر نہیں ہے اس حکم کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مشکل ہے گناہ کا کام ہے ہم نافذ نہیں کر پاتے ہم کمزور ہیں تو بھی فسق اور کفر کی کفریہ عمل ہے تو یہ تو سب کے لیے ہے یہ تو سب کے لیے ہے ایک صاحب تھے کہنے لگے اٹھارہ سال تک میں نے قرآن اٹھارہ بار میں نے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے میں نے فلاں تفسیر اٹھارہ بار پڑھی ہے اور اس میں یہی سمجھا ہے کہ جو بادشاہ اللہ کا قانون نافذ نہ کرے تو کافر ہو جائے گا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ تو میں نے کہا آپ نے اٹھارہ بار پڑھی ہے لیکن آپ نے سمجھا نہیں کہ یہ بادشاہ کے لیے ہی ہے کہ آپ کے لیے بھی ہے یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ ایک حاکمِ وقتی کے لیے ہے کسی ملک کی طرف آپ کا اشارہ ہو کہ وہ بادشاہ اللہ کا فنا قانون ہم نہیں نافذ کرتا اس لیے کافر ہو جائے گا کہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا قانون جو ہم نافذ کر سکتے ہیں پاور میں ہے کنٹرول میں ہے ہم نہیں کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اس سے بہتر وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے گا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں ہماری فکر کتنی ہے فکر ہماری اپنی جب ہوگی اپنی جب فکر ہم کریں گے تو یہ اصلہ ہوگی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس علم کتنا ہے ابھی اسمرتی عیرانی جی مدینہ پہنچ گئی ایک نظام کے تحت قبعہ پہنچ گئی اور بعض مقامات مقدسہ پہنچ گئی یہ تنی بحث ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر چھڑ گئی کہ جیسے دین ایمان کا مسئلہ بن گیا یہ تنی جذباتیت ہے ہمارے اندر علم نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم نہیں ہے جذبہ اچھا ہے لیکن اچھے جذبے اگر علم کی بنیاد پر نہیں ہے تو قطرناک ہیں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہائیں اور دی جاتی رہتی ہیں کہ دیکھیں جذبات دین کا نام نہیں ہے ان جذبات کو دین اور دین کی ہدایتوں کے تابع رکھنا ضروری ہے اور جو ہماری مسئولیت نہیں ہے ہماری جوابداری نہیں ہے اس سلسلے میں ہم اتنی تیزی کیوں دکھاتے ہیں ہمیں وہاں تیزی دکھانی چاہیے جہاں ہماری جوابداری ہے اگر کوئی جوابداری نہیں ادا کرتا تو اللہ کہاں اس سے پوچھا جائے گا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ہم سے وہ پوچھا جائے گا جس کے ہم ذمہ دار ہیں ہماری استطاعت اور ہمارے کنٹرول میں ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا یہ تو دنیا ایسی چل رہی ہے کہ جیسے ہر طرح کی عالمی سیاستیں ملکی سیاستیں نیشنل انٹرنیشنل سیاستیں اس طرح چلائی جا رہی ہیں کہ لوگ جذبات میں الچے رہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا کام ہے فکر کرنا سیکھنا علم جب ہم سیکھیں گے وصولوں کا علم ہوگا گہرا علم ہوگا تو جو جو فتنے ہمارے بیچ میں آتے ہیں ان فتنوں کے بارے میں صحیح جانکاری ہوگی ان فتنوں کے بارے میں جب صحیح جانکاری ہوگی تو صحیح اسٹینڈ ہمارا ہوگا ہمارا موقف صحیح ہوگا تو ہمارا اسٹینڈ صحیح ہوگا اور جب ہم صحیح اسٹینڈ پر رہیں گے تو کوئی فتنہ ہمیں ہمارے دین اور ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس کے لئے کتنی ضرورت ہے اس کے لئے ضرورت ہے علم سیکھنے کی علم کی مجلسوں سے جڑنے کی کوئی آدمی کوئی آدمی جو یہ آواز سنتا ہے یہ بات سنتا ہے ایک وصولی بات ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو علمہ سے بینیاد نہ سمجھائے جس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہمیں علمہ کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے فتنے کا شکار کر لیا کیونکہ یہ علمائے 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 حق ہی ہیں جو ہمیشہ فتنوں کی بات فتنوں کی خطرناکی فتنوں کا انجام بتاتے رہتے ہیں اور جب بھی کوئی اشو آئے فوراں ہمارا کام ہے اس میں بولنے سے پہلے ایسے بھی شریعت میں حرام ہے کسی بھی مسئلے پر آدمی بولنا شروع کر دے اور اسے اس مسئلے کو نہیں جانتا اسے تو پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس موضوع پر مجھے بولنا ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا بولوں کیا پھیلاؤں کیا فارورڈ کروں اسے معلوم ہونا چاہیے اور اس کی منیاد فکر پر ہے فکر ہوگی آج کتنے فکر مند ہیں ہمارے عام مسائل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں عام مسائل ایک خطبے کا مسئلہ ہے اس میں جتنا بھی فائدہ آدمی تھوڑی دیر میں اٹھا لیتا ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی مسجد میں حلقے چلتے ہیں حلقے محصر چلنے چاہیے اور بھی کوشش کریں ہمارے نوجوان ذمہ دارانِ مسجد حلقوں میں بیٹھو حلقوں میں بیٹھنا یہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے یہ چھوٹوں سے ہلقے نہیں چھوٹے بڑھوں سب سے ہلقے چلنے چاہیے حلقوں میں بیٹھو ایک مجلس میں بیٹھ کر کے جتنا خیر اور برکت حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور مجلسیں باہر دیکھئے ہماری ہماری چاہے اپنے چاہے جہاں کی وہ مجلسیں ہوں عام طور پر مجلسیں ہمارے اپنے گروپ کی ہمارے اپنے نیٹورک کی عام طور پر بے فائدہ ہے جہاں ہم کو لذت پلتی ہے مجلسوں میں جن مجلسوں سے ہم ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے اس کی عاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان مجلسوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے پاس ہمارے بڑوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں کسی مجلس سے اٹھتے ہیں اگر اللہ کا ذکر مجلس میں انہوں نے نہیں کیا یعنی جڑے نہیں رہے اپنے رب کی ہدایت اور اپنے رب کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں رہے تو ان کی مثال دیا کہ جیسے کوئی مردار گدھا ہو اس گدھے سے جو مخلوق خوراک حاصل کرتی ہے اور اٹھ جاتی ہے ان کی مثال ایسی ہے یعنی وہ مجلس ان کے لیے حسرت کی مجلس ہوگی حسرت کی افسوس کی مجلس ہوگی کہ میں نے ایسی مجلس میں اپنا وقت گدارا ہاں جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد تک نہیں کیا آپ سوچئے یہ اللہ تعالیٰ کی اس لیے ہدایت ہے کہ بندہ بندہ اپنے لہول اپنے سوچ کے حساب سے لہولائب میں نہ چلا جائے عام طور پر لہولائب کا ماحول ہے عام طور پر لہولائب کی مجلسیں ہیں کھیل کود کی مجلسیں ہیں لذت آفرینی اور لذت کوشی کی مجلسیں ہیں لذت حاصل کرنے کا چکر ہے جہاں یعنی انجوائے ملے جہاں انجوائے ملے آدمی کو اپنی سوچ کے حساب سے اور ایسا انجوائیمنٹ کے پیچھے پڑھنا جس سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے نماز سے غافل ہو جائے اللہ کی اطاعت و فرمبرداری سے غافل ہو جائے ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرے جہاں اللہ طلعہ کا ذکر نہ ہو یہ حرام ہے حرام ہے ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا تو میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں ہم اس دنیا میں اس طرح نہ جیئیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے ہم سب کو کہ ہم اللہ سے غافل ہو جائیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ اسی لئے بتاتا رہتا ہے کہ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا انام اور فضل حاصل ہے ہماری سہت کے لئے ہماری روزی روٹی کے لئے ہماری زندگی کے لئے ہمارے اپنوں کے لئے یہ شکر گزاری میں یہ وقت بیتنا چاہیے ایسے حالات ہیں اور اس میں اگر کچھ مشکلات آ گئی ہیں تو صبر کے ساتھ ہمارا ہمارا وقت گزرنا چاہیے ہمارا پیریٹ گزرنا چاہیے زندگی کا ہمارے اوقات کا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اُلٹ پھیر جو پیدا کرتا ہے یہ اس کے لئے جو متاثر ہوتا ہے اور ان سب کے لئے جو یہ سوچتے ہیں کیے کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ایسے حالات کیسے پیدا ہو گئے آپ دیکھئے دنیا میں کیسے کیسے حالات ہیں کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں ہر وقت حالات چلتے رہتے ہیں کہیں بھیانک حالات ہوتے ہیں آدمی سنتا ہے تو لرجتا ہے سنتا ہے دردمند ہے نرم ہے تو روتا ہے اتنے خطرناک حالات اللہ کے بندوں پر اللہ کے بندوں کی طرف سے ظلم اور بگی اور سرکشی کے نسل کشی کے ایسے حالات دنیا میں انسان دیکھتا ہے سنتا ہے جو سچے ہوتے ہیں سب کے لیے اس کے اپنے اپنے حساب سے اللہ کے ہاں قانون ہے اللہ کے ہاں بدلہ ہے لیکن سبق ہے دنیا کے لیے کہ دیکھو جہاں جن حالات میں ہے ان حالات میں اسے اللہ کی شکر گزاری اور فرما برداری کی زندگی جینا چاہیے کیوں وہ نہیں جانتا کہ اس کے حالات کب کیسے ہوں گے بہتر ہوں گے کی خراب ہوں گے اس لیے اللہ کے دین سے اس کی عبادت سے اس کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس صحت ہے ہمیں سوچنا چاہیے جسمانی صلاحیت یہ جسمانی صلاحیت اللہ کے دین اور اس کی عبادت میں کتنی لگتی ہے ہمارے نوجوانوں کے سوچنا چاہیے کہ ان کی جوانی کی قوت جوانی کی صلاحیت جوانی کا جین اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے کتنا لگتا ہے جن کے پاس مال ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے سب کا یہ دماغ رہنا چاہیے ان کے پاس اللہ کے دیئے ہوئے مال کا کتنا حصہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے دین کی سربلندی اور اس کے کلمے اور اسلام کے غلبے کے لیے کتنا لگتا ہے انسانیت کی فلاہ بہبود اور چیرٹی کے لیے کتنا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کا نظام رکھا ہے سب کا یہ نظام رکھا ہے وہ بہت مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں صحیح بخاری و مسلم کی ہے کہ ایک شخص اندھا تھا گنجا تھا نابینا تھا ایک شخص اندھا تھا ایک شخص نابینا تھا ایک شخص گنجا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا کوئی امتحان لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا کہا جاؤ ان سے پوچھو کہ ان کی سب سے بڑی مشکل اس دنیا کی کیا ہے تو جو گنجا تھا تو اس نے اپنے گنجے پن کی مشکل بتایا جو عبرس تھا یعنی برس زدہ تھا اس نے اپنے برس کو سب سے بڑا مسئلہ بتایا اور جو اندھا تھا اس نے اندھا پن کو سب سے بڑا مسئلہ بتایا اس فرشتے نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ بھیرا اور تینوں کے حالات ان کی خواہش کے مطابق لوٹ آئے جلد اچھی ہو گئی برس سفیدی چلی گئی اندھا پن چلا گیا اور اسی طرح گنجا پن چلا گیا سر کا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کی اور چاہت کیا ہے یہ دنیا میں اور کیا چاہتے ہیں تو کسی نے ہونٹ کی چاہت کی کسی نے بقر کی چاہت کی کسی نے بقری کی خواہش ظاہر کی تو اللہ کے حکم سے فرشتے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ مال بھی انہیں فرام کر دیا پھر جب ان کے پاس اب خوب مال بڑھ گیا تو وہی فرشتہ دوبارہ آیا ان کی آزبائش کے لیے تو سب فیل ہو گئے سب نے اپنے اپنے دنیا کے مسائل دنیا کی مشکلات دنیا کے خرچے ہاں بتائے اللہ کی راہ میں وہ ماغتا تھا فرشتہ ایک مسافر بن کر کے کہ میں اس مشکل میں ہوں تو اپنے دنیا بھر کے مسائل اور مشکلات کا حوالہ دیتے تھے وہ نابینہ تھا اس نے کہا جو تمہاری ضرورت ہو یہ ایک نابینہ ہو جو تمہاری ضرورت ہو یہ میرے پاس جو مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے ایک بکری کا تم سوال کرتے ہو جو تمہاری ضرورت ہو یہ ایک ایک سے زیادہ کی لے لو تم تو وہ تو اللہ کی طرف سے امتحان کیلئے آیا تھا اس نے کہا میں تو اللہ کی طرف سے امتحان میں ہوں اور تم پاس ہوئے باقی سب فیل ہوئے اس نے بددعا کی کہ اللہ اسے ہی ان کو پھر دوبارہ بنا دے جیسے پہلے تھے یہ بہت مشکل ہے زندگی ہماری اس معنی میں کہ اگر ہم نہ سمجھیں کہ ہم سب آدمائش میں ہیں ہمارے حالات جیسے ہیں ہم سب آدمائش میں ہیں اللہ سے غافل نہیں رہنا چاہیے اللہ بہت بڑا مہربان ہے رات دن کے ہمارے گناہوں میں بھی اللہ کی رحمتیں ہمارے گھیرے ہوئے ہیں ہم محلتوں میں ہیں اللہ کی طرف سے اگر ہم اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہیں سرکشی کی زندگی ہے اعراج کی زندگی ہے اور لہو لعیب کی میں ہم پھسے ہوئے ہیں اس کے دلدل میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی موج کی زندگی ہمارے شوق اور اپنے پسند کی زندگی چل رہی ہے کہ میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک ہے یہ اور خطرناک ہے اس معنی میں کہ ہماری سوچ بدل گئی اگر سوچ نہیں بدلی ہے کم سے کم احساس ہے کہ ہم غلطی پر ہیں احساس ہے کہ ہم لاپرواہی پر ہیں احساس پہ رہا ہے کہ ہم گناہوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس احساس میں شدت پیدا کرتا ہے نصیحتیں ہمارے ہمیں آمادہ کرتی ہیں علماء سے جڑنا ہمیں آمادہ کرتا ہے ذکر اور نصیحت کی مجلسیں ہمارے لئے نفع پہنچاتی ہیں تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی فرمابرداری پر اور اللہ کی فرمابرداری پر جب بندہ آ جاتا ہے نافرمانی کی زندگی سے لوٹ کر کے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے آپ سوچئے وہ ہمارا رب جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے وہ واقعہ یاد کیجئے کچھ قیدی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں ایک بچہ بھی تھا وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا قیدیوں میں آ گیا اب وہ عورت بیکل ہے جیسے پاگل ہے اپنے بچے کے لئے ایک ماہ اپنے دودھ پیچھے ہوئے بچے سے اگر بچہ بھی چھڑ جائے ماں بھی چھڑ جائے تو اس کی حالت کیا ہو چکتی ہے وہ بیچین تھی یہاں تک کی بیچ سے اسے وہ بچہ بل گیا اللہ کے نبی کہ صحابہ کی مجلس ہے وہ بچے کو پانے کے بعد ماں اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے دودھ پیلانا شروع کر دیتی ہے اسے اس کا بچہ بل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ میرے بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی محبت نچھاور کر رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں سب اور یہ کوئی انہونی چیز تو ہے نہیں ہم سب کے سامنے ہم سب کے سامنے ایک ماں اپنے دودھ پینے والے بچے سے کیتنا محبت کرتی ہے فطرت اس کی ایسی رب العالمین نے بنائی ہے کہ ایک ماں بھرپور اپنے ماں بچہ ایک بھرپور اپنی ماں کے محبت سے ہی جندہ رہے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں جانا ڈالنا پسند کرے گی تو صحابہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ماں سے جتنا یہ اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اسی لئے جو سچے مومن ہیں وہ اپنے رب سے اپنی ماں اور دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ تنی محبت کرنے والا رب ہے اسی لئے اس کی محبت اور رحمت سے ہی ہم اللہ کی نافرمانیوں رات دن اس کی نعمتوں میں پلے کے باوجود اس کی نافرمانیوں میں جیتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں محلت دیتا رہتا ہے محلت دیتا رہتا ہے محلت دیتا رہتا ہے کہ آج بھی میرا بندہ لوٹ آئے میرے حکم کی فرما برداری کرنے لگے میرے نبی کی سنت کی جو میری ہی عبادت ہے اس کی پہرمی کرنے لگے میرے بھائیوں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہم ایسے نہ رہیں جیسے لوگ رہتے ہیں ایسے نہ رہیں جیسے جانور رہتے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے علماء دیئے ہمارے لئے نصیحتوں کا نظام دیا ہمارے لئے عمر بالمعروف نحیل المنکر کا نظام دیا کبھی ایسا نہ لگے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی اس کا بھائی اسے نصیحت کرتا ہے اور ڈانٹتا ہے تنبیہ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ سود اللہ سے جنگ مول لینا یہ سود خوری اور سودی معاملہ یہ اللہ سے جنگ مول لینا ہے جنگ قریدنا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اس روئے زمین پر ایک آدمی کو اگر ایک سماج کو نصیحت کرتا ہے ایک علم ایک بھائی ہمارا اپنا ہمدرد اپنا ایمان والا مرد ہو یا عورت ہو ایمان والوں کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ مومن مرد مومن عورتیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ولی ہیں ہمدرد ہیں ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں وہ حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا اور روکتے ہیں برائیوں سے اگر ہمیں کہیں کسی برائی پر کوئی بھائی ٹوکتا ہے حصول سے ٹوکتا ہے زافتوں سے ٹوکتا ہے نام لے کر کے رسوہ کرنے کی بنیاد پر نہیں ٹوکتا تو اسے ماننا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ سروع زمین پر علماء امت سب سے ہمدرد ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے اور پوری امت کے لیے کہ وہ شرک سے روکتے ہیں شرک سے روکتے ہیں اس کے بعد بداتوں سے روکتے ہیں اور اس کے بعد گناہوں سے روکتے ہیں کیوں علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے امت کے تو لوگ جانور ہو جاتے جانور کیوں جانور ہو جاتے جیسے جانور آزاد زندگی گدارتا ہے وہ کسی قانون اور ذابطے اور عدب کا پابند نہیں ہے ایسے انسان ہو جاتا تو یہ نصیحتیں فکر کرنے کی ضرورت ہے نصیحتوں کی ہمیں ضرورت ہے نصیحتیں ہمارے لئے فائدے مند ہیں نفع پہنچاتی ہیں ایمان کی بنیاد پر اس لئے فکر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ہمارے وقت کہاں گزرتے ہیں ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں ہمیں کبھی پرواہ کرتے ہیں کہ ہمارا وقت کہاں گزرتا ہے عام طور پر پرواہ نہیں کرتے اور اگر عام طور پر پرواہ ہم کرتے تو ہمارے اوقات عام طور پر فضول نہیں گزرتے ہم بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کس سے بہتر ہے کہ ہم کسی خیر کی ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائے تلاوت کے عمل میں بیٹھ جائے ذکر و عذکار میں بیٹھ جائے عام طور پر نہیں سوچتے اور اسی چیز کی اللہ تعالی ہم کو نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں تمہارا لاہو لائب کی مجلسوں میں اپنے گروپ اور اپنے نیٹورک کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو اپنے اوقات کو برباد کرنے والا عمل اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے عمل میں نہ شمار ہو جائے کہ تم کل حسرت کرو افسوس کرو اس لئے میرے بھائیوں اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم سب اللہ تعالی کے دین اور اللہ تعالی کے مقصد وجود اللہ تعالی نے جو مقصد وجود بتایا ہے ہمیں ہمارے لئے ہم اس کی فکر کریں اور دنیا میں اللہ تعالی کے چلتے ہوئے قانون سے رات دن جو اللہ کا قانون چل رہا ہے سبق کا نصیحت کا یہ جو اللہ تعالی کی سنتیں دوہرائی جاتی رہتی ہیں یہ ہمارے لئے عبرت کی چیزیں ہیں یہ نصیحت کی چیزیں ہیں ان نصیحت کی چیزوں سے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے میں اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اپنے وقت کی قدر کریں اپنا محاسبہ کرتے رہیں ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں پر اللہ تعالی کیسے سورسج پیدا کر دیے اگر اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں پر سورسج پیدا کر دیے تو کیا اللہ تعالی ہماری اولاد کے ہاتھوں پر سورسج نہیں پیدا کرے گا ان کے لئے اللہ سے غافل ہو جانا ان کے لئے اللہ کے دیئے ہوئے مال کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے حقوق سے غافل ہو جانا کوئی پرواہ نہ کرنا یہ سب خطرے کی چیزیں ہیں یہ سب خطرے کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی تہیں ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور میرے بھائیوں اخیر میں ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے جسے تُو راضی ہو ہمیں اپنی بندگی اپنی فرما برداری کی زندگی جینے کی توفیق دے جس مقصد کے لئے تُو نے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَئِ اللَّهِ عَابُدُونَ اللہ تعالی فرماتا ہے اپنی بندگی کے لئے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اے انسانوں اے جناتوں میں نے تم کو اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور ہر وہ عمل بندگی ہے اللہ کی جو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہو اس کے خلاف نہ ہو یہاں تک کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنے اولاد پر جو خرچہ کرتا ہے اپنے ماتحتوں پر جو ہاتھ کے نیچے ہیں وہ بھی صدقہ ہے وہ بھی نیکی کا کام ہے وہ بھی اللہ کی بندگی ہے لیکن اللہ کے حکم کی اس کی مشیعت اور اس کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کا عمل یہ مقصد تخلیق کے خلاف ہے اس بات کو سوچ کر کے ہم سب کو زندگی گزارنی چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ پوری زندگی تو ہمیں اپنے تقوی پر اپنی بندگی پر اپنے اسلام پر اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق دے ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے ہر مرد و عورت کو جو اس کا حکم ہے اس کی فرما برداری کریں اور اپنے بھائیوں کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے آج موجودہ صورتحال میں جو گزہ کی صورتحال ہے جو فلسطین کے مسلمانوں کی صورتحال ہے ان کے لئے خصوصیت سے دعا کرنا چاہیے جو مسائل ہمارے علم اور ہمارے ادراک سے باہر کے ہیں ان مسئلوں پر بات کرنے کے بجائے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی ظالموں کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں اللہ تُو نہ شہادت کا درجہ عطا فرما جو زخمی ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما جو مشکلات میں ہے اللہ ان کی مشکلات کو تُو آسان فرما اے اللہ ظالموں کو اپنی سنت کے مطابق اپنی سنت کے مطابق ان کو کیفر کردار تک پہنچا اور ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اللہ تیری مسلحتوں کو کیا ہے تیری مسلحت کیا ہے تیری محلت کا نظام کسی بھی قوم کے لئے مظلوموں کے لئے ظالموں کے لئے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تیرا ہر فیصلہ تیرا دنیا میں چلنے والا ہر قانون تیری طرف سے تیری مشیط کے باہر نہیں ہے اللہ کی مشیط سے باہر نہیں ہے اس کی چاہت سے باہر وہ نہ چاہتا ہو کچھ اس کے باوجود ہوتا ہو ایسا نہیں ہے کبھی ایک مومن اس پہلو پر نہ چلا جائے کہ اللہ کی مشیط سے باہر بھی کچھ ہو سکتا ہے اللہ کی مشیط سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا اللہ کے علم سے باہر کچھ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم ہے ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار پہرالیں اللہ جانتا ہے کون کس مسئلے میں کتنا ذمہ دار ہے ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے کیا ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے رات دن یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے ہر مرد و عورت اور اس سے جتنی ذمہ داری اس کے اوپر آیت ہوتی ہے اس سے اس کی ذمہ داری اللہ پوچھے گا دوسروں کی ذمہ داری کہ اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا اس لئے صحیح سوچ کے ساتھ جینا صحیح سمجھ کے ساتھ جینے کے لئے بھی اللہ تعالی سے ہم سب کو توفیق ماغنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین امن و امان کے حالات پوری دنیا میں بالخصوص جہاں حالات خوفناک اور خطرناک ہیں اللہ تعالی ان کو تو امن میں بدل دے ہمارے اس مبارک ملک ملک اور عزیز ملک کو اللہ تعالی ہر طرح کی فرقہ پرستی سے تو بچا رواداری اس کے اندر عام ہو ہم سب کو اللہ تعالی سمجھ اتا فرمائے اور ہم سب کو اس کے بیچ میں بھی توفیق دے کہ ہم توحید کا عالم بلند رکھیں شرک کا رد کرتے رہیں تاغوت کا رد کرتے رہیں سنت کا جھنڈا بلند رکھیں اور بیداد کا رد کرتے رہیں نیکیوں کا جذبہ ہمارے عام ہو اور ایک ایک گناہ کو گناہ سمجھیں خطرناک سمجھیں اور اس کو بتاتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے رب العالمی جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی کی سنت پر ہو تیرے نبی کے مسلک پر ہو یہ بات اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر مسلک رسول اور سنت رسول پر موت نہیں ہوئی تو آدمی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے طریقے پر وہ مراہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دامانی الحمدللہ رب العالمین